مسلمان بہنوں کو مستقل طور پر شریح حجاب اپنانے پر کیسے قائل کیا جائے جبکہ دیکھا گیا ہے کہ پردہ کرنے والی آرٹیمی فنکشن میں پردہ اتار دیتی ہے سب سے پہلی بات میں دو باتیں اس زمن میں کہنا چاہوں گا کہ پردے پر مستقل طور پر شریح حجاب اپنانے پر قائل قرآن و سنت سے بڑھ کے تو ہمارے پاس کوئی دلوی نہیں ہے اور نہ ہی ہم اپنے پاس تک ایسے دلائل گھڑنے کی سکت رکھتے ہیں قرآن کا حکم ہے یہ مومنات عورتیں سیدہ عورتیں پاک دامہ عورتیں اسلام کی شہزادیاں یہ ان کا ایک معیار ہے یہ ایک تعبدی حکم ہے کہ یہ عورت اتنی قیمتی عورت ہے جو نیک اور صالح عورت ہے صحیح مسلم کے روایت کی روشنی میں الدنیا کلوہا متع وخیر متع الدنیا المرأة الصالحہ دنیا ساری کے ساری مالو متع کا نام ہے لیکن کائنات میں سب سے مہنگی متع وہ نیک اور صالح عورت ہے اور جب سے اسلام آیا زل قعدہ چار ہجری کو پردہ نازل ہوا جب تک اسلام اصلی شکل میں رہا اور اس وقت بھی ہے لوگوں کے دلوں میں کسی صالحہ عورت نے پردہ اتارنا پسند نہیں گیا یہ کون سا روپ ہے کہ انسان جب اکیلا ہو تو پردہ کرے لوگوں کے سامنے پردہ کرے اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس کی حالت اور ہو اور یہاں میں رکھ کے بات کہوں گا اپنی خلوتوں اور جلوتوں کو پہچانیے قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے یأتونا بالحسنات کہ امثال جبال تہامت بیضا تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنی نیکیاں ان کی ہوں گے فیجعلوہ اللہ ہماء منصورا لتلا وہ پہاڑ جو نیکیاں کی ہوں گے ان کو دھول بنا کے اڑا دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام سے لوگ ہوں گے فرمایا اما انہم من اخوانکم یہ تمہارے پھائی ہوں گے ومن جلدتکم تمہارے خاندانوں سے ہوں گے ویأخذون من اللیل کما تأخذون اور اسی طرح تحجدیں پڑھتے ہوں گے جس طرح تم تحجدیں پڑھتے ہو لیکن وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ اِذَا خَلَّوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَحَكُوْهَا لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے پھر وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کوئی تعمل نہیں کرتے اور اس حدیث کی روشتی میں جوانوں سے یہ کہوں گا نوجوانوں اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کر لو اپنی جلوتوں اور خلوتوں کو ایک گیسہ کر لو اگر تم اپنے والد اور والدہ کے سامنے نیٹ پہ بیٹھ کے مختلف سائٹس نہیں کھول سکتے خوف ہے تو تمہارا رب تو تمہارے والدین سے بڑھا ہے اگر تم دنیا کے سامنے جو ناپاک چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو خلوتوں میں جا کے کیوں کرتے ہو اور یہاں اصل میں راز کیا ہے راز یہ ہے یہ پردہ اترتا کیوں ہے اس کے ایمان کی مضبوطی نہیں ہے کس طرح ام خلات سے جب کہا جب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئی اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہے آئی ہو اور نقاب کر کے آئی ہو میدان کارزار میں آئی ہو تو یہ ہے مومن عورت اس نے کیا کہا اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہے قتل ہوا ہے تو میری حیاء تو قتل نہیں ہوئی وہ تو باقی ہے اس لیے کسی بھی مسلمان کی اگر ایمانی لیول کو چک کرنا ہو یا خوشی میں یا غمی میں یہ اصل ہمیں یار اللہ کے رسول کی خوشی اور غمی کو دیکھئے آپ کو جب دکھ پہنچتا سجدے میں گر جاتے نماز پڑتے جب آپ کو خوشی ملتی تو آپ سجدے میں گر جاتے بڑے بڑے لوگ نیکی کا دعویٰ کرنے والے جب خوشی کا موقع ملتا ہے اس وقت ان کے ایمان کی بیمائش کی جا سکتی ہے کیا ہوتا ہے پروائی نہیں پردہ اترا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ خوشی ہے بلکہ خوشی کی نشکری ہے خوشی یہ تھی کہ اللہ نے اتنی نعمت اس سے نوازہ ہے اس کا شکر ادا کیا گیا تھا اور یہاں رکھ کے ایک اور بات سمجھیں سوچنے کی بات ہے کچھ چیزیں اللہ سمجھاتے ہیں ڈائریکٹلی کچھ انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے یہ ڈینگی کا ایک عذاب آیا تھا آیا تھا کے نہیں آیا تھا بیسے تو شاید کسی نے کبھی پوری کمیز کے بازو جو ہیں وہ بنائے ہوں ان دنوں میں بنے تھے کہ نہیں بنے تھے سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور جب آپریٹ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر نے تو ہاتھوں میں کیا پہنتا ہے کیوں کیا وہ عورت ہے چیرے پہ کیا پہنتا ہے ماس کیوں کیا وہ اصل میں جی کوئی وائرس نہ لگ جائے یعنی وائرس سے بچنے کے لیے تو مرد بھی گلاز پہنے اور مرد ہے وہ بھی چیرے کا پردہ کرے اور شیطانی وائرس سے بچنے کے لیے عورت بھی نہ کرے کمال کی بات نہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پردہ دلکھا ہوتا ہے لو جی ہماری بیٹھی کون سے کسی کو دیکھتی ہیں ہم یقین لگتے ہیں کہ وہ واقعی صالحہ ہوگی وہ نیک خاتن ہوگی لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ وہ عائشہ اور امی سلمہ سبھی نیک ہوگی کیا امی سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میمون رضی اللہ تعالی انہیں سبھی نیک ہے نہیں ان سے کیا پردہ کرنا یہ تھا ہمارے مولانا ساب ہوئے نہ یہ تھا ہمارے مہتر ہوئے نہ اور ان پر شک کیا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی پر شک تھا کیا اس جیسی پاکیزہ ہسیہ دنیا میں آئی ہیں نہیں اصل میں جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس وقت یہ باتیں سامنے آتی ہیں اور میں تاقید کرنے کے لئے اس بات کی